ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خان دان پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرن عشاء حسین حسن مصطفیٰ علی چارے یار نبیدِ عاشق کوئی نہ دسے اے نا چاراں ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اے نا جان نساراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نا چارے یاراں ورگا آزم شان صدیق دی کی دستان اک کو یار ہزاراں ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک متد سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چوبتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین اِنَ اللَّهُمْ عَلَائِكَةُونَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمامی حباب زبان کے تعلے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگہ میں باوازِ بلند اس یقین سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے درودِ پاک طبیعت بحال کرتا ہے اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود پھیج دیا وہ شخص مرتا نہیں انتقال کرتا ہے محبت سے باوازِ بلند تمامی حباب پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صحابہ کرام و اہلِ بیتِ اتحار کی اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے ایک بار پھر زندگی میں سہنے لچپال مدنی منتھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفلِ نور و نکھج بزمِ نور و سرور میں حاضری کا شر فاصل ہوا دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرے اس محفلِ پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ سالانہ عظیم الشان محفلِ پاک فقید المثال باونوان محفلِ شبِ رحمت الحمدللہ انجمن فروغِ ناد شورکوٹ کے زیرِ ہے تمام سچ چکی ہے اور اپنے اروج کی طرف رما دما ہے میں اس انجمن کے جملہ محربان دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوص بالخصوص محتلِ مقام عزت ماب جو کہ اسپیشلیس محفلِ پاک کے لیے ملیشیا سے سفر کر کے یہاں آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں میرے انتہائی مخلص محربان سفیرِ عشقِ رسول جنابِ بھائی عدنان اقبال صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جن میں سرِ فرست کرم فرما مشفق محربان کلم اور سخن جن کا میدان جن کے رابطے وسیلے اور حکم سے میں آپ سب کی زیارت کا شرپا رہا ہوں میری مراد جنابِ حکیم محمد عمران آجس نول صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ معروف نقیبِ محافلِ ناد محابت کی ابتدا سے لے کر اب تک جن کے ساتھ جنون محبت والا رشتہ جڑا ہے جنابِ بھائی باکر رضا محروی صاحب محترم عاصف نواز صاحب جنابِ عاصف ریاض محروی صاحب چودری عبدالمنان صاحب ودیگر آپ کے رفقہ اللہ سب کی نوکری قبول فرما کر بہترین عجرِ عظیم اتا فرمائے مجھ سے قبل بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ معروف نقیبِ محافلِ ناد جنگ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جنابِ پھائی محمد عویس رضوی کلندری بغدادی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ نقابت کے فرائض سے انجام دے رہے تھے مجھنا چیز کو ہمیشہ یہ پیار کرتے ہوئے نوازتے ہیں یہ ان کے اپنے حسب اور نصب کا اظہار کرتا ہے کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہو مالک بھائی کی عزتوں کی افادت فرمائے اور صدا عزتیں شہرتیں کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں محترم ادنان اقبال صاحب اور فروغے ناد کے جملہ احباب اس انجمن کے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی کاداور اور شہرہ افاق شخصیات نے مجھنا چیز کو بھی اپنی بے پناہ محبتوں کا حق دار ٹھہرایا سٹیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی احباب سٹیٹ پر جلوہ گر ہیں یہ وہ دوست ہیں جو ہماری محافلوں کی سجدج ہیں ہماری محفلوں کی رونک ہیں اور جن سے بے پناہ پیار یہاں آتے جاتے وصول ہوتا رہتا ہے کوشش کروں گا تھوڑی دیر بعد سب کے نام نامی پکارنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں یہاں فیل وقت اور سرے دست جو کہ تاخیر کافی ہو چکی ہے اور آگے بھی کسیر تعداد میں چوٹی کے معروف پڑھنے والے احباب میرے ایوان کا حصہ ہیں سب کو پورا پورا وقت دے کر محفل کو خوبصورتی کے ساتھ منزل تک لے جانا یہ کامیاب نقیب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں جہاں وقت ملے مجھ پر کوئی وقت کی قید نہیں لگائی گئی لیکن سمجھ دار نقیب وہ ہوتا ہے جو وقت کا تائین خود کر لے نہ تو مائیک پہلی بار ملا ہے نہ آخری بار ملا ہے ہر کالی رات آقا کے ذکر سے روشن اور منور ہے چاول کا دانا بتا دیتا ہے ذائقہ کیا ہے تھوڑے وقت میں ہم نے جدہ بھی کراس کرنا ہے مکہ پاک بھی کراس کرنا ہے اور خود کو مدینہ پاک کی گلیوں تک محسوس کرنا ہے آغاز میں کچھ گزارشات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس پہ پھر محفل کی بنیاد بھی ہے اور آخر تک ذوق کی بنیاد بھی ہے ازارش کروں گا جس جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھائے وہ محبوب کی محفل سجانے کے لیے اور اپنی قبر اندر سے سونی بڑھانے کے لیے اٹھ کر ذرا تھوڑا تھوڑا سٹیج کے قریب آ جائے ہر ایک سے نہیں کہہ رہا جس نے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھائے مدینہ جانا چاہتا ہے آج مدینہ والے آقا کے سٹیج کے قریب سفر کرے حرکت میں برکت ہے جو اپنی جگہ چھوڑ کے سٹیج کی جتنا قریب ہو مالک اسے جلد سے جلد روزہ رسول کے قریب کر دے آخر میں میں بہت سے دوست دیکھ رہا ہوں جو یہاں تک تو آ چکے ہیں لیکن کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اب تشریف رکھیں گے یہ محفل کے حسن کو جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے آپ اگر بیٹھ جائیں گے تو دعا کرتا ہوں جھولی اٹھا کر مالک آپ کو اسی سال مسجد نبی کے سہن میں بیٹھنا نصیب فرمائے یہ جو دوست کھڑے ہیں گزارش مہمان کی اپیل ہوتی ہے کو زور نہیں ہوتا اگر مان لیں گے تو دل خوش ہو جائے گا اور دعائیں دیتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا یہ خلا پورا کر کے اگر ادھر والے دوست بھی تھوڑا تھوڑا سفر کر لیں تو آپ کی مربانی ہوگی محفل خوبصورت ہو جائے گی محفل سچ جائے گی ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے گی آپ کی مربانی بہت شکریہ اب جن دوستوں نے چادریں پہن رکھی ہیں بہت سارے دوست میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جوتے پہن رکھے ہیں جس نے جوتے پہنے ہیں وہ صرف ایک بات کا جواب دے کبھی فرض نماز بھی جوتے پہن کے پڑی ہے اگر نہیں پڑی تو جو اب ادا کر رہے ہیں یہ تو عشق کی نماز ہے جس کی تو قضاء بھی نہیں ہے میرے دوست جنہوں نے جوتے پہن رکھے ہیں یہ اتار دیں تھوڑی دیر بعد محفل میں روحانیت والے معاملات آپ خود محسوس کریں گے جوتے اتار کر ان کا نیچے والا حصہ ساتھ ملائیں اور اپنے پاس رکھ لیں جوتے اٹھ جانے کا اتنا ڈر نہیں ہونا چاہیے جتنا محفل میں بے عدبی کا ڈر ہونا چاہیے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جس کے پاس کپڑا ہے رومال ہے چادر ہے سر ننگا ہے کوشش کریں سر ڈھانپ لیں جب تیاری کے ساتھ بیٹھو گے تو ناد خان کو کہنا نہیں پڑے گا سبحان اللہ کہو برتن میں جو آئے گا وہ چھلکتا بھی نظر آئے گا بہت شکریہ بہت سارے دوستوں نے موبائل اپنے ہاتھ میں تھام رکھے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ویڈیو یہاں بناتے ہیں پھر سبحان اللہ گھر جا کے کہتے ہیں اس کا پھر مزہ نہیں ہے اگر یہاں پر آپ موبائل جیب میں رکھیں اور ان کیمروں والے بھائیوں پہ انتہ اعتماد کر کے ان سے آپ بعد میں ویڈیو لے سکتے ہیں آپ یہ موبائل جیب میں رکھیں اور چھے مصرے اصول کریں اسی کے ساتھ ہی کاریہ قرآن کو میں دعوتی تلاوہ دیتا ہوں اور آج کی بابرکت میں فلقہ بقاعدہ غاز ہوا چاہتا ہے ایک دو دوستوں نے ماسک لگا رکھا ہے اگر وہ ماسک اتار دیں تو میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں آپ کے درشن کے لیے آیا ہوں ماسک اتار دیں گے تو ایک عقیدہ بھی جو ہے یہاں سے سفر کرے گا کہ جہاں وائرس آتے ہیں وہاں وائرس نہیں آتا ایک نعرہ بلند کریں گے جنہوں نے چادریں پہنے رکھی ہیں چادرہ ضرور پاؤ میں کہتا تھانو تھنڈ لوانا آیا ہوں میں تھنڈ پانا آیا ہوں لیکن اتنی آتا نہ کس ہو بھی آواز ہی نہ نکلے تھوڑی جی چادر ٹلی کرو ایک نعرہ دا جواب دیو ممبر تے بیٹھے اب آپ اللہ عزتان دی فاضد کرے تو ساں بھی ذرا زور لاکے اور سامنے جتنے عاشق بیٹھے ہو جتنی تڑپے تڑپنا الہات اٹھا کے نعرہ دا جواب دینا ہے نہ ہاتھلے روے نہ زبان بند نعرہ تقوی ماشاءاللہ بہت خوب بول رہے ہیں لیکن آج ایک عدد عمرہ کا ٹکٹ بھی ہے اور جو چاہتا ہے اللہ کا گھر دیکھوں وہ آواز اپنی تھوڑی سی اور بڑھائے پتہ نہیں کس کی تڑپ قبول ہو جائے آج عمرہ کا ٹکٹ اس کا مقدر و نصیب بن جائے پورا ہاتھ اٹھا کے ایمانداری سے بولیں نعرہ تقوی پنجاب سنڈ والوں دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے آپ کو سلام ہیں فتی آواز کو اچھا کر دیا اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے پوری ٹیم کی حفاظت فرمائے جو سنہری جالیوں کا بوسہ لینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر سینے کی طاقت لگا کر بولیں نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ ہیدری نعرہ خوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ انہیں جانا اور انچہ بولو یار انہیں جانا انہیں جانا من سب پا نبی من سب پا نبی اب دو ہزار اکیس میں میں آپ کی سبحان اللہ سن چکا ہوں باعث کا وقفہ ہوا ہے اور باعث کا وقفہ بھی زیادہ نہیں ہوا ابھی باعث ختم نہیں ہونے والا ابھی ایک ماہ پڑھا ہے میں اس میں آپ کی سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں اکیس والی سبحان اللہ تو آپ نے بہت اونچی آواز سے ابھی تک اسی نشه میں ہوں آج دیکھتا ہوں دو ہزار باعث کے اینڈ میں آپ کتنا اوچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اسی سے نوکری کا آغاز کر دوں گا ایک بار سبان اللہ کہیں سارے نہیں اگر ایسا 22 میں بولتے ہیں تو وہ 21 والی ہی سبان اللہ دے دیں وہ اس سے زیادہ ہنچا تھی ایک بار جتنی طاقت ہے قربان کر کے ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کہیں ماشاءاللہ چھے مصرے اس شیر کا سہارہ لے کر اور کاریہ قرآن تک سفر کر رہا ہوں فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے چھے مصرے سماعت کیجئے میں نے کہا کرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا تازہ ضروری ہے میں نے کہا کرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے پھر سنو کرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے کرد نے مدہتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے چار سے پانچ احباب نے اس جملے پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے بزرگ تڑپے ہیں مجھے خوشی ہوئی چلو پانچ احباب تو مجھ سے پہلے میری مندل تک پہنچ گئے اگلی لائن پہ چیلنج دیا کرتا ہوں ادھر آپ ستمگر ہونر آدمائیں تو تیر آدماء ہم جگر آدمائیں فرد اول سے لے کر فرد آخر تک دائیں سے لے کر بائیں تک جس کے سینے میں دھڑکتا دل ہے اور دل میں میرے آقا کا پیار رائی کے دانے کے برابر ہے ہاتھ کٹے ہاتھوں کا غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے نہ ہاتھ نیچے رہے گا نہ زبان بند ضمیر کی عدالت لگائیں فیصلہ کریں پھر شعور کی تکڑی پر میرا مصرہ تولیں پھر جس کے ضمیر جس کے دل کی مسجد کے منبر کا خطیب حسین ہوگا وہ آج کی رات کی سب سے اُچی سبحان اللہ کی صدا اگلی لائن پہ سنائے گا دعا کرتا ہوں اتنے بھرے مجمع میں جو سب سے اُچا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے دوسرے نمبر پہ آئے رمضان شریف میں مدینہ جائے نمبر پہ آئے حسین دا نانا اُدھے کار پھیرا پائے اُدھے کلی ارش بنائے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھما کے یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں قید کیجئے گا دائیں بھائیں دیکھئے گا وہ بندہ دکھائیے آخری لائن پر چوتھی لائن پر وفادار ہو غازی عباس کا نوکر ہو اور ہاتھ ریچے رہ جائے سبان بند ہو نکابتی چھوڑ دوں میں نے کہا کرد نے مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے پڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ساتھ سے اس درچہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے اور آخری شیر میں نات کو شائر حکیم عمران آجے صاحب آپ سے شائرانہ نادر دعا لیتے ہوئے آپ سب کی نظر کر رہا ہوں توجہ کرنا میں نے کہا رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے میرے اپنے پریوار والے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں میں نے کہا رات بھر جاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے لو جی پانچ لائنے ہو گئیں چھٹی حلق سے نکل رہی ہے اور کاری صاحب کو مائک پیش کر رہا ہوں آخری لائن پہ جس کا دل جتنا ہنچا سبحان اللہ کہنے کو کرے اتنا ہنچا ہاتھ اٹھا کے بولنا چوتھی لائن پہ میرے بھائی نے کھڑے ہو کر جملے کشت اقبال کیا آخری لائن اتنی لاسانی اور لافانی ہے اتنی میٹھی ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ سارے کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ کہیں دات چھوٹی پڑ جائے مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی حسرت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے ناد لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے رات پھر چاک کے اشعار لکھے ہیں میں نے شور کو ڈوالو یعنی کاغذ کے مسلح پہ عبادت کی ہے کاغذ کے مسلح پہ عبادت کی ہے یعنی کاغذ کے مسلح پہ عبادت کی ہے آپ سب کا شکریہ تھوڑے وقت میں آپ نے ڈھر سارا پیار دیا انشاءاللہ اس کے بعد ایک کو اعلان جلدی سے بغیر ہی کچھ پڑے کر کے اس کے بعد ایک کلام بہتور خاص جس پر مجھے آپ سب کی آنکھوں سے آنسوں کی خیرات ملے گی کلامیں کچھ ایسا ہے جس کو سنیں گے تو خود کو مدینہ پاک کی گلیوں میں مانگت محسوس کریں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ تحفہ دیتا ہوں اور پھر آتے ہی ابھی اسٹیج پر بھی آ کر ایک دوست نے آستانہ علیہ مانی شریف مانگانی شریف نہیں مانی شریف ایسا ہے وہاں پر بھی سنا تھا اور یہاں پر بھی انہوں نے حکم دیا ہے ہندے دھیر وڈے لاجپال نے نوکر زہرہ دے وہ کلام انشاءاللہ جہاں موقع ملا میں اسے شامل کروں گا ایک کلام ایسا جو میری پہچان بنا جس پر پانچ عمرے کے ٹکٹ بھی ملے عجیبی پچھنا ہے حسین کی یہ وہ بہت سارے دوستوں نے حکم دیا ہے پیچھلے دنوں میں نے کلام ٹیکسلا بھلڑ توپ پڑا بلکل تازہ اور نیا کلام اس پر کربلائی مولا اور نجف اشرف کا مکمل پیکج اتا ہوا یہ پاکوں کا کرم ہے وہ کلام بھی شامل کروں گا ایک نعرہ بلند کیجئے میں گزارش کرتا ہوں اور دیوانے تیری کیا بات ہے تو لالی نعرہ تو لالی میں نے تیرے تیرے اندھائے تمہار دے جیندہ رہو یہ تھے ہو میں نے فکر نہیں ہوں دی کوئی بولے نہ بولے یہ تو بول رہا ہے اللہ انہوں عباد رکھے میں التماس کزار میاں چننوں کی سرزمین سے تشریف لاہ ہوئے معروف کاری قرآن مقبولِ عرب و عجم قرآ حضرات میں اختر ستارہ کی حصیت رکھنے والے بیق وقت دو جہتوں کے مالک کاری قرآن بھی ہیں اور صاحبِ قرآن کے ناتخام بھی ہیں دل کے بھی بڑے صاف اور بڑے مخلص انسان بے پناہ محبتوں سے نوازنے والے معروف کاری قرآن کاری القرآ فخر القرآ نجم القرآ مخدوم القرآ خرشید القرآ اخی مکرم محتر مقام عزت مات ملک پاکستان کا قرد کی دنیا میں بڑا نام میرے مسلک کا فخر ممتاز کاری قرآن جنابِ کاری محمد عرشد نائیمی صاحب آپ سب کی سماتوں کے حوالے لہنِ دعوتی کی خوشبو لیے سوتِ سرمدی کے پیراہن میں لپیٹ کر آیاتِ بھینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے جنابِ کاری محمد عرشد نائیمی صاحب فرام طولمبہ